بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نعمت علی فوڈ سیکرٹ چینل دوستو آج جہاں ہم آپ کے لئے ریسیپی لے کر آ رہے ہیں یہ بڑا ہیلڈی بریک فاسٹ ہے آپ اس کو جب زی کرے بنائیں دس ہی منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو بچوں کے لنچ بکس میں بھی دے دے سکتے ہیں تو بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیے چل کے ریسیپی شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے کچھ بریڈ لیے ہیں میں نے تین عدد یہاں بریڈ لیے ہیں آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اس حساب سے بریڈ کا انتخاب کر لیں تو سب سے پہلے ہم بریڈ کا جو اندر والا حصہ ہے وہ کٹیں گے اس طرح ایجز جو ہیں چھوڑی کے مدد سے دھیان رہے کہ چھوڑی آپ کی اچھے سے تیز ہونی چاہیے کنارے اس کے جو ہے نا وہ ٹوٹ نہ جائیں اس طرح آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ نیچلا حصہ جو ہے اندر والا وہ آسانی سے نکل جائے اس طرح یہ دیکھیں میں نے ایک بریڈ جو ہے اس کے ایجز کٹ لیے ہیں اور درمیان والا حصہ لیدہ کر دیا ہے اسی طرح جتنے بھی ہیں بریڈ ان کا آہستہ آہستہ ہمساروں کا جو ایجز ہیں وہ کٹ لیں گے تو یہ ایجز میں نے کٹ لی ہیں تو اب چلتے ہم اس کا جو ہے فیلنگ بیٹر بنانے کی طرف یہاں دو عدد انڈے میں نے توڑ کے اس طرح بول میں ڈال دیئے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے اس کو کریں گے انڈوں کو بیٹ چمچ کی مدد سے اس طرح تیزی سے ذرا ہلائیں تاکہ یہ اچھے سے مکس فیدی اور اس کی جو زردی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبزیاں سبزیاں آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں دو ٹیبل سپون گھبی پتہ بری کٹ کے وہ ایڈ کر دیا ہے اور دو ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے بری کٹی ہوئی پیاز وہ ایڈ کر دی ہے اور دو ٹیبل سپون گاجر بری کٹی ہوئی وہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی میں نے سبز دھنیاں تھوڑا سا اس کے پتے جو اس طرح کٹ کے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے کالی مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا میں نے کم لی ہے سرخ مرچ دو تین چھٹکی لیں گے ہم اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ کیونکہ ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اس میں میں نے شملہ مرچ بیسی لیے ایڈ نہیں کی نمک لیں گے ہم اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ دھنیا پورڈر جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی اس کے جائے گا گرم سالہ یہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہم نے لیا ہے ڈال دیں گے اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو دوستو یہ ریسپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے سبی کو پسند آنے والی ہے تو کانڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے تو یہ انڈو کو میں نے الحمدللہ اب اچھے سے بیٹ کر لیا ہے یہ ہمارا فیلنگ بیٹر بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے تو چلتے ہیں ہم اس کو آگلے پروسس کی طرف تو یہاں پین میں میں نے تھوڑا سا بٹر ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن بٹر سے جو ہے وہ ایکسٹر کرسپی اور کرنچو بنتا ہے ہیٹ آپ نے بلکل ہی لو رکھنی ہے تو اب ہم اس میں ایجز جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں گے اس میں چھوٹا پین ہے ایک ہی کی جگہ تھی ایک ہی میں نے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس بڑا ہو تو آپ زیادہ بھی ارینج کر سکتی ہیں تو اب اس میں جو ہم نے انڈے اور سبزیوں کا جو بیٹر بنایا ہے وہ اس طرح چمج کی مدد سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور دھیان رہے کہ ہم نے جو بیٹر ہے وہ صرف اتنا ہی ڈالنا ہے جو اس کے کناروں سے بلکل نیچے رہی ہے بلکل کناروں تک ہم نے فلنی کرنا اور نہ ہی ہم نے اوور فلنگ کرنی ہے اس طرح سے چمج کی مدد سے تھوڑا سا ہم اس کو سیٹ کر دیں گے بس دو سے تین منٹ ہم نے اس کی ایک سیٹ جو ہے وہ کوک کرنی ہے تو یہ الحمدللہ اب کافی سا رکھوک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے اس کا درمیان والا حصہ نکالا تھا وہ اس کے اوپر اس طرح لگا دیں گے اور چمج کی مدد سے اس طرح تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ اس کی اوپر والی ستہ برابر بھی ہو جائے اور تھوڑا سا یہ سیٹل بھی ہو جائے تو اس کی ایک سیٹ الحمدللہ تین منٹ تک میں نے کوک کی ہو گی ہے یہ دیکھیں کتنا کرسپی اور گولڈن کلر آگیا ہے تو اسی طرح ہی ہم اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی ہم دو سے تین منٹ لو ہیٹ پہ ہم اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ اب یہ تیار ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں برتن میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گولڈن اور کرسپی کلر آیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبودار بنایا ہے ہمارا بریک فاسٹ تو یہ دیکھیں میں نے تینوں کے تین جو ہیں وہ میں نے کوک کر لی ہیں فرائی کر لی ہیں اچھی ایسی تو اب ہم چلتے ہیں اس کی فائنل لوک کی طرف تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے ایزی بریک فاسٹ ہے یہ اور بڑا ہیلدی ہے کیونکہ اس میں ویجیٹیبل ہیں اور انڈے ہیں اور بریڈ ہیں تو آپ اس کو بچوں کو لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بھی دے سکتے ہیں اور ناشتے میں بھی دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں ہماری آج والی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اگر ہماری ریسپی اچھی لگے تو آپ سے ہمبلرکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں شکریہ